السلام علیکم میں امیر کراچیوالا اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آج ہم بات کریں گے جو ایرانی پریزیڈن ابراہیم رئیسی ہیں ان کا جو ایک افسوسناک ہیلیکوپٹر حادثے میں انتقال ہو گیا جو کہ ایک بہت بڑا صدبہ ہے اور بہت بڑا نقصان ہے ہماری مسلم دنیا کا کیونکہ وہ ایک ایسا لیڈر تھا جو کہ کنفرنٹ کر رہا تھا اسرائیل کو اور امریکنز کو مسلم دنیا کے اگینسٹ میں جو جو ایکشنز وہ لے رہے تھے خاص طور پلسٹائن کے حوالے سے تو یہ ایک کوئی چھوٹا موٹا حادثہ نہیں یہ بہت بڑا نقصان ہے ہم مسلم اممہ کا اور اس کی جو کانسپریسی ہے بہت ساری چیزیں آپ اس میں جو سب سے مین پوائنٹ ہے اگر آپ تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں اور ان کا پڑھیں تو ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ بیسکلی نیکسٹ وہ تھے سپریم لیڈر ایران کے جو بھی خامنائی ہیں ان کے بعد ان کا نمبر تھا اور بہت چیز تھے کہ وہی بنتے ان کے بعد سپریم لیڈر تو ان کا بڑا لانگ کریر تھا سکٹی تری سال کے تھے وہ ایج بھی بہتر تھی اور بہت اچھے طریقے سے لیڈ کر رہے تھے اور کنفرنٹ کر رہے تھے امریکن پولیسیز کو تو یہ ایک بہت بڑا کانسپریسی کہہ لیں سادش کہہ لیں کچھ بھی ہو سکتا ہے بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس پہ کافی ایرانی میڈیا بھی اس پہ ڈسکرس کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پہ ڈسکرس کر رہا ہے اور لوگ اس کو ڈھونڈنے ہی کچھ کر رہے ہیں کہ اس میں کیا کوئی سادش تھی کیا ہوا ہے تو اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ بہت جل سامنے آ جائیں گی کچھ نہیں تو ہو سکتا دو تین مہینے بعد آ جائیں چھ مہینے بعد آ جائیں لیکن obviously تین ہیلیکاپٹر تھے دو صحیح سلامت واپس آ گئے اور ایک ہیلیکاپٹر اس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا تو یہ ایک بہت بڑا آپ دیکھیں نقصان ہے اور اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں let's hope کہ in future ہمیں پتا چلے کہ یہ کس نے کر آیا اور کیوں ہوا لیکن اس کی چیزیں نظر آتی ہیں کیونکہ جس طریقے سے پروگریس کر رہے تھے جس طریقے سے ایکٹ کر رہے تھے ابراہیم رئیسی ایران کو جتنا تیزی سے وہ آگے کی طرف ہوا انٹرنیشنل پولیٹکس بڑی انوالو ہو گیا تھا ایران ان کے دور میں ایران کافی امرج ہوا ایز ای مسلم لیڈر اور لگتا تھا کہ اب کمیں مسلم لیڈر ایران ہی بن سکتا ہے اس میں اہلیت بھی ہے جیسے اس نے پیلسٹائن کے اس میں رییکٹ کیا اور بڑی فورس کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کو روکا یہ بہت بڑی بات تھی تو let's see دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں آلا مقام بتا فرمائے موسیقی